اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا فارما کگنوزی پیج نمبر 66 سے تھن لیئر کرومیٹو گرافی یہ ہم بٹا فارمیسٹی ٹیکنیشن کٹیگری بی کے لیکچس پڑھ رہے ہیں فارما کگنوزی کیا تھا بٹا دیسی عدویات کا علم اور تھن لیئے کرومیٹو گرافی وہ ٹیکنیک ہے جو دیسی عدویات کے اندر سے مختلف قسم کے جو اجزاء ہیں دیسی عدویات میں جن کا ہمیں پہلے حکیموں کے دور میں پتا نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کون کون سے ایسے اجزاء ہیں جن سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہماری بیماری بہتر ہو جاتی ہے تو ان اجزاء کا پتا لگانے کے لیے الادہ الادہ کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں وہ کیا ہیں کرومیٹو گرافی تو اس سے پچھلے لیکچر میں اگر کسی نے نہیں سنا تو بٹا ہم نے کرومیٹو گرافی پڑھا اس کی ڈیفینیشن پڑھی کرومیٹو گرافی ایکسٹیکشن سے کس طرح سے مختلف ہوتی ہے وہ پڑھی کرومیٹو گرافی کے سٹائلز پڑھے اور اس کی اقسام پڑھی تو اس کی دوسری قسم ہے یہ تھن لیئر کرومیٹو گرافی بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس بار پیپر میں آ بھی گیا تھا بٹا تو یہ ہم پڑھنے لگے ہیں اگر کسی نے پچھلے لیکچر نہیں سنے تو وہ سن سکتا ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بٹا تھن لیئر کرومیٹو گرافی اس کو شوٹ میں کیا کریں گے ٹی ایل سی ٹی سے تھن ایل سے لیئر سی سے کرومیٹو گرافی اس اکرومیٹو گرافی ٹیکنیک یہ کرومیٹو گرافی کی ٹیکنیک ہے طریقہ کار ہے یوز ٹو سیپریٹ مکشر مکشر کو الگ الگ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بٹا سارے کے سارے چیزیں الگ الگ کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں لیکن یہ بھی مکشر کو الگ الگ کرتا ہے تین لیئر کرومیٹو گرافی is preferred on the sheet glass plastic اور aluminium فائل تین لیئر کرومیٹو گرافی کو ترجیح دی جاتی ہے شیشے کی ایک شیٹ پر گلاس کیا ہوتا ہے شیشہ شیٹ کیا ہوگا پتلی سیت ہے شیٹ گلاس پر کی جاتی ہے پلاسٹک پر یا aluminium فائل پر کی جاتی ہے aluminium فائل دیکھیں آپ نے کبھی چاندی کی طرح کا آج کل ایک ورک ہوتا ہے جس میں آج کل مچھلی وغیرہ بھی بناتے ہیں لپیٹ کے اور کوئلوں پر رکھ دیتے ہیں اور وہ پک جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں aluminium فائل تو تین لیئر کرومیٹو گرافی تین چیزوں پر پریفر کی جاتی ہے شیشے کی شیٹ پر پلاسٹک کی شیٹ پر یا aluminium کے فائل پر which is coated with the thin layer of absorbent material جس کے اوپر ایک پتلی سیتہ تین لیئر پتلی سیتہ چڑھائی ہوتی ہے جذب کرنے والے material کی یویلی سلیکا جل عام طور پر وہ کون سا ہوتا ہے سلیکا جل ہوتا ہے aluminium oxide یا cellulose ہوتا ہے ان کی جو تہیں ہیں وہ باریک سیتہ چڑھائی جاتی ہے اس پر aluminium کے فائل پر پلاسٹک کی شیٹ پر یا گلاس کی شیٹ پر تو اس میں stationery phase کیا ہے آپ کو پتا ہوگا بٹا دو ہی phases ہوتی ہیں کرومیٹو گرافی میں ایک stationery phase جو ساکن ہوتی ہے جو موف نہیں کرتی اور ایک موبائل phase جو موف کرتی ہے تو stationery phase کیا ہے the layer of absorbent is known as stationery phase جو جذب کرنے والی material ہے اس کی تہہ کو ہم کہا کہیں گے stationery phase ٹھیک ہے اور جو موبائل phase ہے جو موف کرے گی اس میں mostly ethanol water acetone are there mixture is used as a mobile phase تو پیپر کرومیٹو گرافی میں بھی بٹا یہی چیز solvent سے موبائل phase میں تینوں اور تین لیئر میں بھی یہی تینوں چیزیں ہیں پیپر کرومیٹو گرافی میں stationery phase پیپر تھا اور اس میں کیا ہے absorbent material ٹھیک ہے اور موبائل phase دونوں کی سیم ہے procedure of thin layer کرومیٹو گرافی طریقہ کار کیا ہے پیٹا تین لیئر کرومیٹو گرافی کا first of we will take special thin layer کرومیٹو گرافی شیٹ سب سے پہلے تو ہم خاص طور پر بنی ہوئی پتلی سی تہہ کرومیٹو گرافی شیٹ کی لے لیں گے coated with the absorbent جو جس کے اوپر ایک تہہ چڑھائی ہوگی جذب کرنے والے material کی and cut it down according to the style of کرومیٹو گرافی اور پھر ہم اس کو کرومیٹو گرافی کے style میں کاٹ لیں گے اس کے چار style ہیں بیٹا آپ کو پتہ یہ ہے radial circular ascending یا descending یہ چار style پڑھ کے آئے ہونا آپ تو ان style کے مطابق کاٹ لوگے آپ اس کو in case of ascending وہی بات کرے گا جو پچھلے والی اگر ascending ہے اوپر کی طرف چڑھے گا جو line ہے base line جس کو کہتے ہیں has been drawn on the bottom side اس کو نیچے کی طرف drawn کریں گے and in the case of descending line اور اگر descending ہے line is drawn on upper کرومیٹو گرافی پیپر اور اس کرومیٹو گرافی کے پیپر کے اوپر والی سائیڈ پہ line draw کریں گے ٹھیک ہے بٹا ascending نے اوپر کی طرف چڑھنا ہے تو line کو نیچے ہونا چاہیے اور descending میں solumentر نے نیچے کی طرف موگ کرنا تو line کو اوپر ہونا چاہیے the line is called base line سب کو پتا ہے بٹا اس line کو base line کہتے ہیں the distance of this base line from the final edge is 2.5 centimeter یہ بھی پتا ہے بٹا پچھلے lectures میں ہم پڑھائیں ہیں کہ final edge سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے 2.5 centimeter the sample is applied in the center of base line and the sheet is applied into the mobile phase in the chromatographic tank کہتا ہے سیمپل کو apply کرنا ہے base line کے center میں جو آپ نے line لگائی ہے 2.5 centimeter اور sheet کو آپ نے apply کر دینا موبائل phase میں اور اس کو کس میں رکھ دینا کرومیٹو گرافک ٹینک میں ٹھیک ہے جو box ہوگا جس کے اندر سولنڈ ہوگا آپ اس کو کیا کرومیٹو گرافک ٹینک after the appropriate time ایک خاص وقت کے بعد and finally the rf value of each component is calculated اور آخر میں جو rf value ہے ہر component کی وہ ہم calculate کر لیں گے in case of circular chromatography circular chromatography کے case میں the sample is applied in the center sample کو درمیان میں apply کریں گے and thread has been passed in اور اس میں سے بھی ایک دھاگا نکال لیں گے in through the center درمیان سے the mobile phase will move under the capillary reaction یہ وہی والا سارا طریقہ کار پیپر chromatography والا اگر پیپر chromatography یاد کر لوگ تو thin layer بھی وہی ہے ایک پیپر chromatography والا یاد کر لیا تو thin layer والا بھی وہی ہے تو اس میں دھاگل درمیان سے پاس کیا تھا اور جو solvent ہے وہ move ہوا تھا capillary reaction سے جیسے میں بتایا تھا اگر ایک کپڑے کو دھپٹے کا ایک کنارہ ہم پانی کے اندر ڈبویں تو وہ کنارے سے پانی چوستا چوستا پورا دھپٹا تھوڑے دیر میں گلہ ہو جائے گا اس طریقے سے جو تھریڈ ہے دھاگا ہے وہ ہم نے لگا سینٹر میں تو اس کو ہم سولیمنٹ میں ڈیپ کریں گے تو پانی اس دھاگے کے ساتھ سولیمنٹ اس دھاگے کے ساتھ چڑھتا چڑھتا اور اندر تک موو کرے گا اس کو کیا کہیں گے کیا کہیں گے کمپوننٹ سیمپل سیمپل سیپریٹ سیپریٹ دھا فارم آف رنگ اور جو کمپوننٹ سیمپل کے رنگ کی صورت میں الگ الگ ہو جائیں گے اور آخر میں اس کی ریف ویلیو کلکولیٹ کر لیں گے فائنلی ریف ویلیو آف کمپوننٹ سیز کلکولیٹ پھر آجائے کہ ریڈیل کرومیٹوگرافی چاروں سٹائل بتا دینے آپ پیپر کرومیٹوگرافی میں بھی چاروں سٹائل بتانے ہیں سینڈنگ ڈیسینڈنگ ریڈیل اور سرکولر اور تین لیئر میں بھی سارے کے سارے آپ نے بتا دینے ہیں وہ چاروں کے چاروں سینڈنگ سرکولر اور ریڈیل 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 ڈیپ کر دیں پورے کو موبائل فیز میں اور جو سیمپل جو ہیں سیمپل کے جو کمپوننٹس ہیں وہ آرک کی صورت میں الگ ہو جائیں گے آرک میں نے دکھائی دی کل اور آخر میں ان کی بھی آرہ ویلیو کلکولیٹ کر لی جائے گی آرہ ویلیو کلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا بٹا کہ ڈسٹنس کور بائی دا سبسٹانس بٹے میں ڈسٹنس کور بائی دا سولوینڈ ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں آرہ ویلیو ٹھیک ہے یہ پیج نمبر سکسٹی فائی پہ بھی ہے اور پیچھے بھی دی گئی ہے تو اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ دیکھ سکتا یہ نیچے بٹا فوٹو بنائی ہے یہ دیکھیں ٹی ایل سی میں سلیکا جیل کی اور یہ سٹیشنری فیز ہے اور نیچے کیا ہے سولوینڈ کیا ہے موبائل فیز ہے ٹھیک ہے اس کے اندر سے دیکھیں کمپوننٹس جو ہیں مختلف رنگوں میں یہ دیکھیں ایک لیکن زیادہ زیادہ فاصلے پہ ہر کسی کی ہم رف ویلیو کلکولیٹ کر لیں گے سٹائل آف تھین لیئر کرومیٹو گرافی تھین لیئر کرومیٹو گرافی کے سٹائل کتنے ہے پیپر کرومیٹو گرافی دن بائی فالوین سٹائل تھین لیئر کرومیٹو گرافی بھی فالوین کی اپلیکیشن کیا ہے کہاں کام آتی ہے یہ بٹا جو پودوں سے حاصل کی ہوئے جو کمپو گرافی ہیں ان کی شناخت کے لیئے استعمال کی جاتی ہے اس کے بعد آجائے کامونیٹرنگ اورگینک ریاکشن جس میں کاربن اور ہیڈروجن ہوں ان کا پتہ لگانے کے لیئے ان جاتی ہے اس کے بعد آجائے گا ان الائزنگ سرامیڈ اور جو فیٹی ایسڈ ہیں فیٹی ایسڈ کیا ہیں جو چربی بناتے ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیئے بھی تین لیئر کرومیٹو گرافی کی جاتی ہے کھانے میں اور پانی میں کوئی سپری تو پوڑر نہیں ہوتا جو مکوڑ مارنے کے لیئے ہشرات کی لر انسیکٹ کو مارنے کے لیئے پیسٹ کو مارنے کے لیئے پیسٹ سنڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں جو فصلوں کو نقصان پہنچ آتی ہیں تو کھانے میں اور پانی میں ان کی کوئی شمولیت تو نہیں ہے اس کا پتہ لگانے کے لیئے بھی کی یوز کی جاتی ہے تین لیئر کرومیٹو گرافی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائے گا انالائزنگ دائی کمپوزیشن آف فائبر ان فرنزک سائنسز فرنزک سائنسز کے اندر جو دھاگے ہوتے ہیں ان کے رنگ دائی کیا ہوتا ہے رنگ اس کی کمپوزیشن کو پتہ لگانے کے لیئے رنگ چھوڑیں گے تو نہیں کچھ کپڑے ہوتے ہیں ان کا رنگ پھکا پڑ جاتا ہے رنگ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو اس رنگ کی کو فرنزک سائنسز کے اندر جو فائبر دھاگے ہیں اس کا تجزیہ کرنے کی بھی تین لیئر کرومیٹو گرافی کی جاتی ہے پھر آ جائے گا کوئی بھی دیا ہوا سبسٹانس ہو اس کے اندر جو جو اجزائیں ہیں ان کا پتہ لگانے کے لیئے بھی تین لیئر کرومیٹو گرافی کی جاتی ہے کوئی بندہ کہہ دے یہ دیکھنا یہ فائدہ مند چیز ہے بھی یا نہیں پتہ لگا لیتے ہیں تو لیئر کرومیٹو گرافی کریں گے تو اس کے اندر کیلشیم مگنیشیم پوٹاشیم اگر جو جو چیزیں ہیں وہ الگ الگ کر کے بتا دیں گے بھئی یہ کار آمد ہے یا نہیں ہے کوئی زہریلہ مادہ شامل ہے یا نہیں ہے پھر ریڈیو کیمیکل پیورٹی آف ریڈیو فارماسیوٹیکل کچھ ایسی عدویات ہوتی ہیں جن سے چھوائیں نکلتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ریڈیو فارماسیوٹیکل کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی خالص حالت کو چیک کرنے کے لیے اسیس کرنے کے لیے بھی ریڈیو کیمیکل جو فارماسیوٹیکل ہیں اس کے لیے بتین ریئر کرومیٹوگرافی کی جاتی ہے یہ دیکھیں بٹا نیچے یہ مختلف قسم کے سپارٹس اور دھبے بنے ہوئے ہیں اے بی سی ڈی بنا رکھا ہے دسٹنس آف دس آلومنٹ ہے بٹا تو اس کے ریڈیو کلکولیٹ کر لی جائے گی سب کی ریڈیو کا فارمولا ہر کرومیٹوگرافی کے انڈ پر دیا گیا تیسری بار آ رہا ہے بٹا کہ ریڈیو ریڈیو بٹوین دسٹنس کور بائی سب سب سٹانس ریڈیو کیا ہے وہ دسٹنس جو کور کرتا ہے کون سب سب سٹانس تو دسٹنس کور بائی موبائل فیز اس کے درمیان میں بٹا ہے جو دسٹنس کور کرے گا موبائل فیز ریڈیو کس کو کہتے ہیں بٹے کو تو آ رہا ہے ویلیو برابر ہے آپ کو بتا دیا فارمول میں دسٹنس کور بائی سب سب سٹانس بٹے میں دسٹنس کور بائی سول ونٹ تو یہ تھی ہماری بٹا تین لیئر کرومیٹو گرافی کمپلیٹ دیکھ لی ہم نے اس کے بعد آ جائے گی آپ کی کولم کرومیٹو گرافی ٹھیک ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے آج کے لیے ہمارا اتنا ہی اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے بٹا کرومیٹو گرافی آپ کو ساری کی ساری آنی چاہیے یہ آپ کے اگزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے وائیوہ پوائنٹ آگیو سے بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا جون ساری پریکٹیکل ہوگا اس میں بھی کرومیٹو گرافی آتی ہے اور جو آپ کی ابجیکٹیو ہیں وہ بیس میں سے بنتی ہیں آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے اگر میرا چینل اچھا لگے میری باتیں سمجھ میں آئے تو اپنے دوستوں کے مشورہ دیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ